میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹرمیڈیٹ سالے اول سبق نمبر آٹھ چراغ کی لوگ کا خلاصہ پڑھیں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں مصنفہ لکھتی ہیں کہ شام کی تاریکی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا بغیر پلستر کے دیواریں مزید بھیانک نظر آنے لگیں اچھن گھبراہٹ کے مارے کھانستی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی اسے اپنے اببہ کا انتظار تھا جو ابھی تک کام سے واپس نہیں آیا تھا اس نے رونا چاہا مگر اس سے رویا بھی نہ گیا ماں کے مرنے کے بعد بیماری کے باعث اسے لگتا جیسے سفید کپڑوں میں ملبوس ڈھانچے سارے گھر میں گھوم پھر رہے ہیں اسے دن میں بھی یہی وہم ہوتا وہ آنکھیں میچ کر پھر سے چار پئی پر لیٹ گئی اسی دوران اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اچھن کے اببہ اندر آ گئے اببہ کا پاؤں اندھیرے کے باعث چار پئی سے ٹکرایا اور اس نے اچھن پر چراغ نہ جلانے پر غصے کا اظہار کیا اس نے دیا سلائی نکال کر اپنی بیڑی جلائی اور دیا جلانے کے لیے دیا سلائی اچھن کو دے دی بیڑی سے اچھن کا دم علجنے لگا تو اس نے باپ کو بیڑی پینے سے منع کیا مگر اببہ کو یہ بات بری لگی اچھن کے بکھرے ہوئے بال خوشک ہونٹ اور پھری ہوئی پتلیاں دیکھ کر اببہ کو اچھن کی ماں یاد آ گئی جو دو سال قبل اسی حالت میں بستر پر پڑی کفن کا انتظار کر رہی تھی اچھن کے اببہ نے کفن کے لیے بہت کوشش کی مگر پیسوں کا انتظام نہ ہو سکا آخر کار وہ دکان کے مالک کے پاس گیا مالک نے اس کے ہاتھ پر پچیس روپے رفت دیے یوں اچھن کی ماں روٹی کپڑے اور دوا کو ترستی ایک دم پچیس روپے کا خرچہ کروا کر زمین میں جا چھپی ماں کے مرنے کے بعد اچھن بھی دن بہ دن لاغر ہوتی جا رہی تھی اس کا باپ بیماری سمجھتا تھا مگر علاج کے لیے پیسے نہ تھے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی مگر باپ کی تنخواہ وہی دس روپے مہوار تھی کئی بار خیال آیا کہ مالک سے تنخواہ بڑھانے کو کہے مگر مالک نے پہلے ہی بھاپ کر اسے نوکری سے الگ کرنے کی باتیں سنانا شروع کر دی تھی اچھن کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی پڑوسی اس کے اببا کو مشورے دیتے کہ اس کی شادی کر دو کچھ کھائے پیے گی تو خود ہی اچھی ہو جائے گی مگر وہ یہ نہ سوچتے کہ بھلا غریب کی بیٹی کسی کھاتے پیتے گھر میں کیسے جا سکتی ہے باپ نے اچھن کے حالت سے پریشان ہو کر اس سے سوال کیا تو اچھن نے خوش آمدانہ لہجے میں چراغ کلو بڑھانے کی اجازت طلب کی لیکن باپ نے غصے سے جواب دیا کہ تیل پر کنٹرول ہونے کے باعث ہر ہفتے دو پیسے کا تیل بھی بمشکل ملتا ہے باپ کے اس مایوس کن جواب پر اچھن غصے کے عالم میں سوچنے لگی کہ آخر ابا اس تھوڑی سی روشنی پر قناعت کیوں کرتا ہے حالانکہ گلی کے نکڑ والے خوبصورت دو منزلہ گھر میں تو تمام رات روشنی رہتی ہے لیکن وہ یہ نہ سوچتی کہ اگر تیل ملنے بھی لگے تو اسے خریدنے کے لیے روزانہ پیسے کہاں سے آئیں گے جس طرح اس کا باپ کا معافضے میں جینے کی بھونڈی سی نقل اتار رہا تھا اسی طرح دیا بھی روشنی کی بدنما نقل اتار رہا تھا یہ سوچ کر اچھن کا دل بھر آیا لیکن مایوسی میں آنسو اس کے حلق میں اٹک گئے اور وہ رو بھی نہ سکی